حضرت امام زین العبدین علیہ السلام کی چوتھی مناجات امید رکھنے والوں کی مناجات بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے یا من اذا سألہ عبد اعطاء و اذا امل ما عنده بلغه منع و اذا اقبل عليه قرب و ادناء و اذا جاهره بالعصیان ستر على ذنبه و غطا و اذا توکل عليه احسبه و كفا اله من الذي لزل بك ملتمسا قراك فما قريتا و من الذي انا خببابك مرتجيا نداك فما اولیتا احسن ان ارجع عن بابك بالخیبت مصروفا و لست اعرف سواك مولا بالاحسان موصوفا اے وہ خدا کہ جب بندہ اس سے سوال کرے تو وہ عطا کرتا ہے اور جب اس سے امید لگائے تو اس کو اس کی امید تک پہنچاتا ہے اور جب اس کی جان برخ کرے تو اس کو قریب کرتا ہے اور جب ظاہر بظاہر اس کی معصیت کرے تو اس کے گناہ کو چھپا لے اور ڈھک دے اور جب اس پر توقل کرے تو اس کے امور کے لیے کافی ہو جائے میرے معبود وہ کون ہے جو تیرے پاس وارد ہو کر مہمانی کی التماز کرے اور تو اس کی مہمان نوازی نہ کرے اور کون ہے وہ جو تیرے دروازے پر تیری عطا کی امید کے ساتھ آئے اور تو اس کا ولی نہ ہو کیا یہ اچھا ہے کہ میں تیری بارگاہ سے محروم واپس جاؤں درانحالاں کے میں تیرے علاوہ کسی کو احسان کے مولا سے نہیں پہچانتا میں کیسے تیرے علاوہ سے امید کروں گا جبکہ کل نیکی تیرے قبضے میں ہے وکیف اؤمن سواك والخلق والامر لک ااقطع رجائی مینک وقد اولیتنی ما لم اسأل من فضلی ام تفقرنی الى مثلی وانا اعتصم بحبلك یا من سعد برحمته القاسدون ولم يشق بنقمته المستغفرون اور کیسے میں تیرے علاوہ کسی سے امید لگاؤں جبکہ خلق و عمر تیرے اختیار میں ہے کیا میں تجھ سے اپنی امید توڑ لوں جبکہ تُو نے وہ فضل بھی کیا ہے جس کا میں نے سوال نہیں کیا یا تُو مجھ جیسے فقیر کو فقیر بنا دے گا جبکہ میں تیرے رشتہ مہربانی سے وابستہ ہوں اے وہ خدا جس کی رحمت کی وجہ سے ارادہ کرنے والے سعادت مند ہوئے اور مغفرت چاہنے والوں نے جس کے انتقام کی سختی نہ دیکھی میں تجھ کو کیسے بھول سکتا ہوں جبکہ تُو نے ہمیشہ مجھ کو یاد رکھا ہے میں تجھ سے کیوں کر غافل ہو سکتا ہوں جبکہ تُو میرا نگہبان ہے الہی بذیل كرمك أعلقت يدي ولنیل عطایاك بسطت أملي فأخلصني بخانست توحیدك واجعلني من صفوتي عبيدك یا من كل هارب إليه يلتجي وكل طالب إياه يرتجي یا خیر مرجوه ويا اكرم مدعو وَيَا مَنْ لَا يُرَدُّ سَائِلُوا وَلَا يُخَيَّبُ آمِلُوا يَا مَنْ بَابُ مَفْتُوحُ الْدَاعِي وَحِجَابُ هُو مَرْفُوعُ الْرَاجِي خدا یا میں نے تیرے کرم کے تحت اپنے ہاتھ کو بڑھایا ہے اور تیری عطا کو پانے کے لیے عارضو کو پھیلایا ہے پس تو مجھ کو اپنی خالص توحید کے ساتھ خالص بنا اور مجھ کو اپنے منتخب بندوں میں قرار دے اے وہ خدا جس کی طرف ہر بھاگنے والا پناہ لیتا ہے اور ہر طلب کرنے والا اسی سے امید لگاتا ہے اے وہ بہترین ذات جس سے امید کی جائے کریم ترین ذات جس سے دعا کی جائے اے وہ ذات جو سائل کو نہیں لوٹاتا ہے اور اپنے سے امید لگانے والے کو محروم نہیں کرتا اے وہ خدا جس کا دروازہ دعا کرنے والوں کے لیے کھلا ہے اور ہجاب امید لگانے والوں کے لیے اٹھایا گیا ہے اسألك بکرمك أن تمن علي من عطائك بما تقر به عینی ومن رجائك بما تطمئن بنفسی ومن اليقین بما توون به علي مصیبات الدنيا وَتَجْلُوبِهِ عَمْ بَصِيرَتِ غَشَوَاتِ الْعَمَاءِ بِرَحْمَتِكَ یا یا ارحم الراحمین میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے کرم کے ذریعے کہ تُو مجھ پر احسان کر اپنی عطا سے جس سے میری آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور اپنی امید سے جس سے میرا نفس مطمئن ہو جائے اور یقین سے جو مجھ پر دنیا کی مصیبتوں کو آسان بنا دے اور اس کے ذریعے سے جہالت کے اندھے پن کے پردے کو اپنی رحمت سے میری بصیرت دور کر دے اے سب سے بڑے رحم کرنے والے